بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایران میں جو کچھ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ حیرت انگیز تو ہے ہی لیکن نشویش ناک پہلو یہ ہے کہ ایران کے اندر بغاوت یا خانہ جنگی یا عوامی ایجیٹیشن جو بھی آپ اس کو نام دے لیں معاملہ بڑا سنین ہے وہ پاکستان کے بارڈر تک آ گیا ہے اور دو روز پہلے زہدان میں جو بلوچستان کا اور سیستان بلوچستان سیستان نامی صوبے کا صدر مقام ہے اور ایران کے دوسرے نمبر کے بڑے شرعوں میں سے ایک ہے تو یہ زہدان میں بہت خوفناک شرعوں گی ہیں پولیس کی سیدھی فائرنگ سے دو درجل سے زیادہ شہری ایک ہی بھلے میں مارے گئے ہیں ان جھڑپوں میں لیکن ان جھڑپوں کی خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں پاسدارانے انقلاب کا جو کمانڈر تھا علی موسوی وہ بھی مارا گیا اور اس کے ساتھ بسیج جو شہنشاہ ایران کی ساواک کی جگہ پر مولویوں صاحبان نے بنائی تھی بسیج اور جس کے لوگ گھروں میں گھس کر بچوں اور عورتوں کو بے تحاشا قتل کرتے ہیں بسیج کے چار افسر بھی مارے گئے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹیررسٹ گروپ ہے حکومت کا جس کا نام ہے جیش اگل اس کے بھی کچھ لوگ مارے گئے اور یہ پورا صوبہ بلوچستان بھی اب جھڑپوں کی لپیٹ میں ہے اور یہ پاکستان کے بارڈر کی بات ہے تو افغانستان مغربی افغانستان کا بارڈر جو لگتا ہے ایران کے تین صوبوں کے ساتھ لگتا ہے اور تین صوبوں کے نام سیستان ہے شمالی سیستان وسطی سیستان اور جروبی سیستان تین صوبے ہیں تو ان کی سرد مغربی افغانستان میں لگتی ہیں حرات والی سائٹ سے تو ان میں بھی ہنگامے ہو رہے ہیں ایک سو ستر شہروں میں کل جلوس نگلے ایک سو ستر شہروں میں ایک دن بعد میں خبر آتی ہے اسی دن کی خبر ایران میں ایران سے نہیں آتی کیونکہ انٹرنیٹ کی مسئلے ہیں تو وہ کچھ ٹیکنیک لڑا کر چیزیں باہر سمگل کر کے بھیجتے ہیں خبر جتب پہنچتی ہیں تو ایک سو ستر شہروں تک مظاہرے پھیل گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران میں شاید ہی کوئی قصبہ رہ گیا ہو کیونکہ بڑے شہر تو ایک سو ستر نہیں ہوتے بڑے شہروں کی اداد بیس پچی سے زیادہ نہیں ہوگی اس کے بعد جو مزید بڑے شہر ہیں وہ چالیس پچاس ہوں گے اس کے بعد جو تیسری سب میں جو شہر آتے ہیں تو یہ سب بلاک رہے ایک سو ستر ہو گئے اس کے بعد تو پھر گوٹ ہی بچتے ہوں گے تو ایک سو ستر شہروں میں کل مظاہرے ہوئے اور اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ تہران میں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تہران کے سنٹر میں تہران کے مضافات بھی نہیں تہران کے مضافات میں اور دائم میں تو مظاہرے ہو رہے ہیں لیکن تہران کے سنٹر میں بھی مظاہرے ہونے شروع ہو گئے اور اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ تہران کی تمام یونیورسٹیوں کے طلبہ نے یونیورسٹیوں کے اندر بھی جنوس نگال لے اور یونیورسٹیوں کے باہر بھی جنوس نگال لے اور ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں جیسے کنسنسس ہو گیا ہے اتفاق رائے ہو گیا کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف مظاہرے کرنا ہے پورے ملک میں ایک بھی یونیورسٹی باقی نہری یہاں تک کہ ایران کا جو مقدس سمجھا جاتا ہے شہر مشہد وہاں بھی یونیورسٹیوں کے طلبہ نے حکومت کے خلاف مظاہرے کیے اور تمام مظاہروں میں مرگ بر آمر مرگ بر خامنائی کے نارے لگتے ہیں اچھا ان مظاہروں کا ایک منفی پہلو بھی میں عرض کرتا ہوں وہ بھی ایک ہے تو اس وقت سور کے حال یہ ہے کہ ایران کے انتہائی مشرق میں جو شہر ہے وہ زہدان ہے اور انتہائی مغرب میں جو شہر ہے وہ ہے زنجان جہاں کے لوگ پاکستان میں بھی جب وہ اپنی نسبت ظاہر کرتے ہیں تو زنجانی کے نام سے کرتے ہیں تو زنجان سے لے کر زہدان تک اور زہدان سے لے کر زنجان تک اور شمال کی خدود جو ہے وہ بہرہ کیسپین سے ملتی ہیں کیسپین سے لے کر جنوب میں خلیج فائز کے خوزستان اور ان سالی سوبے جن کا ساہر سے تعلق ہے سب جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں پاک ملک کا کوئی گوشہ نہیں بچا جہاں مظاہرے نہ ہو جہاں آگ نہ لگ رہی ہو جہاں سرکاری ملاق کو جلایا نہ جا رہا ہو اور تین چار فوٹیج ایسی وائرل ہوئی ہیں جن میں پولیس کو آگے آگے بھاگتے دیکھا گیا اور مظاہرین کو ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو دیکھا گیا ہے اندی فائرنگ سے جو براہ راست ان کے روحانی رہنما کے حکم پر ہو رہی ہے اب تک تین سو سے زیادہ مظاہرین مارے جا چکے ہیں جبکہ گورنمنٹ کا جو ویڈٹر ہوتا ہے اس کے مطابق اب تک سیونٹی ون اکتر لوگ مارے گئے ہیں یہ ظاہر جھوٹ ہے اکتر لوگ نہیں مارے گئے تین سو سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں جو گرفتاریاں ظاہر کی گئی ہیں ان کی تعداد بیس ہزار ہے بیس ہزار اور یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کسی ملوک میں اگر آپ بیس ہزار آدمیوں گرفتار کر لیں لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں کے جو مختلف گروپ ہیں جو ایکٹو ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور دوسری طریقوں سے ان کے رپورٹ ہے کہ گرفتاریوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے اور زخمی بھی ہزاروں میں ہیں لیکن زخمیوں اور ہلاکتوں کے باوجود مظاہروں میں کمی نہیں آ رہی اور آج سولوہ دن ہے مظاہروں کا یہ ایران میں ایک مظاہروں کی ایک لمبی طریق ہے انقلاب ایران کے بعد وہ خمینی ساہ والا جو انقلاب تھا اس کے بعد یہ سب سے لمبا سلسلہ ہے اس سے پہلے بیس سو انیس میں روٹی کی مہنگائی کے مسئلے پر مظاہر ہوئے تھے لیکن وہ چند دن چلے تھے اس میں زیادہ بروٹریلیٹی دکھائی گئی تھی پندرہ سو آدمی مار دیے گئے تھے آہ اور ان میں مظاہرین کی تعداد بھی کم تھی لیکن اب جو مظاہرین کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے دوسری طرف امریکہ یورپ ایملیسٹری انٹرنیشنل دوسرے عالمی دارے ان سب نے ایران کے واقعات پر تشویر ظاہر کی ہے کسی مسلمان ملک نے تشویر کا اس طرح ظاہر نہیں کیا وہ خموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا لیکن امریکہ یورپ بطور حکومتی سطح پر اور اقوام متحدہ اور ایملیسٹری اور جو صافیوں کے عالمی تنظیم میں ہیں ان سب کی طرف سے ایران کی مضمت ہوئی ہے امریکہ کے کانگرس میں ایک بل بھی پیش کر دیا گیا ہے اس تحریک کے حق میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ایرانی شہری رہتے ہیں ایران کی موجودہ حکومت کے خلاف مزارش ہو رہے ہیں کل ایک سو پچاس شہروں میں دنیا بھر کے ایک سو پچاس شہروں میں جن میں دندن اور نیو یارک بھی شامل ہیں پیرس بھی شامل ہیں ایک سو پچاس شہروں میں یعنی جہاں جہاں بھی ایران کے شفارت خانے ہیں یا ایران کی اپنے ایرانی کمیونٹیز رہتی ہیں وہاں وہاں مزارے ہوئے ہیں چاہے ان میں کسی جگہ پچاس آدمی نے شرکت کی ہے کسی جگہ دس نے کی ہے کسی جگہ پانچ سو نے کی ہے ہر جگہ مزارے ہوئے ہیں یہ بھی ایک ڈگارڈ ہے کہ ایک سو پچاس شہروں میں کسی ملکی حکومت کا خلاف مزارے ہوئے ہوں اس کی اور کسی ملک کے حوالے سے ہمیں مثال نہیں ملتی اور اس کا جو منفی پہلے ہوئے میں یہ ارز کر دوں کہ ہمارے رہے ہیں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک اسلامی حکومت کے خلاف اخلاق باختہ عورتوں کی تحریک ہے کیونکہ یہ اخلاق باختہ عورتیں اپنے دپٹے جلا کر دھیر لگا رہی ہیں یعنی آگ کے دھیر میں دپٹے پھینکتی ہیں بالوں کو پٹواتی ہیں اور اس طرح کے غیر اسلامی کام کرتی ہیں بات یہ ہے کہ جب خوینی صاحب کا انقلاب آیا تھا تو مولوی اور کمیونسٹ پارٹی کے لوگ شانہ بشانہ تھے کیونکہ وہ سب کے سب شاعرات قربان سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اسی صحب میں مولوی تھے اور سب سے زیادہ جانے قربان کی کمیونسٹ پارٹی نے پیپلز فائٹر کہا جاتا ہے اس کا فارسی نام ہے مجاہدین خلق مجاہدین خلق تو مجاہدین خلق کے لوگوں نے سب سے زیادہ جانے قربان کی لیکن جب انقلاب آیا تو قبضہ بہرحال ان کا ہو گیا اور مجاہدین خلق بھی زیر اطاب آگئے تو اس وقت بھی جو تحریک چل رہی ہے اس میں سارے طبقات ہیں مذہبی طبقات بھی ہیں مثلا آپ نے دیکھا کہ حاشمی رفسنجانی جو اران کے سابق صدر ہیں یہ ایک مذہبی آدمی ہے قدامت پسند آدمی ہے لیکن یہ اسلحات پسند ہے یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی بھی شخص کو پکڑ کر سنگ سار کر دیں بچے کو پکڑ کر پھانسی دے دیں اس طرح کی چیزیں کوئی خلاف ہیں لیکن ہیں وہ مذہبی آدمی آپ کسی بھی ایران کے ستعلق لکھنے والے آدمی سے پوچھ لیجئے آپ کو پتا چلے گا کہ ایران ان کے سابق صدر حاشمی رفسنجانی مذہبی آدمی ہے ان کا کھرانا بھی مذہبی ہے تو ان کی بیٹی بھی اس تاریخ میں شامل تھی جیسے دو روز پہلے گرفتان کر لیا گیا اس میں مذہبی لوگ بھی شامل ہیں اس میں قدامت پرس لوگ بھی شامل ہیں اس میں ترقیب سند لوگ بھی شامل ہیں اس میں آہ ڈیموکریسی کے حامی آہ سیول لیبرٹیز کے حامی وہ بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو ہمارے ہاں آہ پتہ نہیں کہ اسطلاح ہے کوئی ننگی قسم کی اسطلاح ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں انجیوز جو بھی ہجائی پھیلاتی ہیں فاشی پھیلاتی ہیں آہ پتہ نہیں وہ کتنی پھیلاتی کتنی نہیں پھیلاتی لیکن وہ کلاس جو ہے وہ بھی وہاں موجود ہے وہ بھی شامل ہے اور چونکہ یہ ایک ایسی لڑکی کو قتل کرنے کے نتیجے میں یہ تحریک شروع ہوئی آہ جس نے دوپٹہ نہیں اوڑا ہوا تھا تو ایک ریاکشن پھر وہاں کی عورتیں مارڈر لباس پہن کر سڑکو پر آتی ہیں دوپٹے ویسے تو وہ نہیں پہنتی ہیں لیکن دوپٹے اکٹھے کر کے دکانوں سے خرید کے وہ ان کو نظر آدش کر دیتی ہے اور ایران میں اس سے پہلے کسٹم یہ تھا کہ عورتوں عورتیں پورا ساتر لباس سر سے لے کر نیچے تک حجاب میں ہوتی تھی لیکن جب وہ اپنے آفس پہنچتی تھی اپنے گھر پہنچتی تھی تو وہ ساتر لباس اتا کر ایک طرف کر دیتی تھی اور نیچے سے انہوں نے جینز اور ٹائٹ شرٹ پہنی ہوتی تھی جو مارڈر لڑکی ہیں ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی پہن کی اسی طرح کا لباس مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک طبقہ ہے جو اس طرح کی لائف سٹائل کا حمیہ ہے تو وہ بھی اس تحریک میں شامل ہے اور چونکہ ویسٹ جو ہے ان چیزوں کو زیادہ حمیہ دیتا ہے اس لیے سوشل میڈیا پر جو زیادہ وائرل ہوتی ہیں وہ ان خواتین کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جو جن میں وہ دبٹے جلائے جاتے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ یہ ایک مغرب زیادہ طبقہ جو ہے وہ ایک اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت پر اترا ہے حالانکہ یہ اجتماعی قومی تحریک ہے جس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں اور ایک ریاکشن ہے خاتون کے قتل کے خلاف اس لیے یہ پہلوز زیادہ نظر آتا ہے تو ایک وہ خاتون کے قتل پر یہ ہنگامیں شروع ہوئے تھے تو اب اس قتل عام میں یہ جو تین سو سے زیادہ لوگ مبارے گئے ہیں ان میں پچاس کے قریب عورتیں بھی شامل ہیں میں نے اس میں ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک باپ آپ دیکھیں یہ ایک ردی امول کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کی بیٹی نے اسے وعدہ لیا تھا باپ سے کہ میں میری شادی پر تم نے ابو تم نے میری شادی پر ناشنا ہے اچھا تو اس نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں ناشوں گا تو دو روز پہلے وہ خاتون بسیج والوں نے قتل کر ڈالی مظاہروں کے مظاہروں میں شرکت کے جرم میں تو اس کو دھونا دیا اس کی قبر پر اس کا والد آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی پر ناشنے کا وعدہ کیا تھا اور آج میری بیٹی کی شادی ہے تو میں ناش رہا ہوں وہ اپنی بیٹی کی قبر پر ناش رہا ہے اور اس کے چہرے پر دکھ جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے تو ناظرین یہ صورتحال ابو پاکستان کے لیے بھی ایک تشویش کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ مظاہروں کی جو لپٹیں وہ زہدان جو پاکستان کے بلکل بارڈر کے پاس ہے اور پاکستان کی جو ریل میں لنک ہے ایران سے وہ زہدان تک جاگر ختم ہو جاتا ہے وہاں سے پھر آگا اگلا نیٹورک پھر شروع ہوتا ہے یعنی کوئٹا سے جو لائن چلتی ہے وہ لائن اثرات کراتے ہی زہدان ریلوے سٹیشن پر ختم ہو جاتی ہے تو علاق ختم کرنا سے پہلے میں ایک چھوٹا دلچسپ لکتا بتا دوں کہ زہدان کو زہدان کیوں کہا جاتا ہے اثر میں انگریزوں کے دور میں یا اس سے کوئی آس پاس کوئی صحیح وقت مجھے یاد نہیں برے صغیر سے بہت سارے سکھ اس علاقے میں جا کر اکٹھے آباد ہو گئے تھے پچا ہزار سکھ تو نہیں ہوں گے لیکن دو چار ہزار تین ہزار ہوں گے اور چھوٹا سا قصبہ تھا گاؤں تھا وہاں جا کر انہیں کاروبار کیے اور دکانیں لگائیں جو جو بھی کرتے تھے تو پھر جو باہر سے لوگ آتے تھے ایرانی اب ایرانی تو مذہبی تشکھس ایران کا اب وہ ہے نا اس سے پہلے ایرانی لیبرل قوم تھے تو وہ سب داڑیاں مڑاتے شیو کرتے تھے اور انہوں نے دکھا کہ یہ لمبی لمبی دھاڑی والے اور اس طرح کی پکڑیاں یہ تو بڑے نیک لوگ آ گئے زاہدوں کا اجتماع ہو گیا ہے اس گاؤں میں تو اس کا نام پھر تب سے زاہدان چل رہا ہے یعنی نیک عبادت گزار سادو سنت لوگوں کا شہر حالانکہ سکھوں کا یہ کلچر ہے مذہبی اگرچہ اس کی بنیاد مذہب ہے مذہبی بنیاد پر وہ یہ کلچر ہے لیکن کسی سکھ کی داڑی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ پوجہ پارڈ کرنے والا ضروری نہیں ہے وہ کسی بھی قسم کا سکھ ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ خوشوند سنگھ جیسا سکھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے بلاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی